موسیقی 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 یہ سکی رسولتان وہ بچے تھے جب وہ سب سائن کریں اس میں وہ سائن کریں کہ یہ بھی درم جی کے بچے اور اس پیچر میں بچے کی بائی ہیں اس پیچر میں باکسنگ کی باری ہے تو باکسنگ کے لئے کہتے ہیں؟ آپ کو باکسنگ ہوئے؟ آپ کو باکسنگ کی باری ہے؟ سے بس چیز اس محطہ ہے اندازم چکایوں کو اندازم بھی میں سے بچے کچھ رہیت کے کچھ ایٹھے کر نا اور وہ کچھ محط نے اس کے دنست ہے وہ چکایوں کو مجھل کرنے والا کہ اسی سے ہفتہ کیا سے بچے نہیں دنست اور ایوان در اولی فیگل نہیں نہیں وہ کچھ 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 لیکن میں بسیقی دیکھتا ہی رہتا ہوں تو یہ نہیں تھا کہ ابھی دیکھتا ہوں ابھی ہاں تھوڑا غر سے دیکھتا آدمی لیکن ماں has been watching them all great and you're acting with your father and what's it like being in the same frame as well dad and me have worked earlier and also together couple of films now when we are in front of camera if we are father and son in script ke اندر ہم باب بیٹے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں یہ سنی ہے میرے سامنے یا میں دھر میں اندر ہوں اس وقت یہ نہیں لگتا آرڈینس کو لگے گا کہ یہ ریل father son جو وہ ایک ساتھ آ رہے ہیں it will add definitely something it will touch more than I mean say کسی دوسرے hero کے ساتھ میں کر رہا ہوں تب آپ کا رول جائیں اور اگر مان لیجئے سنی کبھی گلتی کر رہا ہے تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بولا ہے کہ نہیں نہیں ایسا تو اس کا حق یہ بیٹھا ہے یہ کیا ہوتا تھا ان کا تو دیکھیں یہ سنی نہیں تھے بابی بھی ساتھ میں تھا ایک chemistry ان لوگوں کی اتنی زیادہ ہے because emotional relation آپس میں اتنا زیادہ ہوتا ہی ہے ویسے پتار پتروں کے بیچ میں ایسی بات نہیں ہے سبھی جگہ ہوتا ہے مگر یہاں کچھ زیادہ مشیش ہے کوئی چیز ہوتی ہے جو زیادہ ہے وہاں نے کچھ اوپر زیادہ دے دی ہے ان لوگوں کو تو ہوتا کہتا کہ جب بھی کوئی scenes ہوتے تھے تو آپس میں جب آئیس سے آئیس ٹکراتی تھی تو وہ emotions actors کے بیچ میں اتنے زیادہ ان دونوں کے بیچ میں یا بابی اور ان کے بیچ میں اتنے زیادہ real ہو جاتے تھے کہ کبھی glissing کی ضرورتی نہیں پڑتی تھے اگر emotional scene ہے تو آنسو automatic آجاتا تھا اور اگر دوسرا کوئی scene ہے جس میں normal scene ہے تو وہاں بھی جو behavior ہوتا تھا father and son کا وہ automatic اتنا natural اور normal رہا ہے کہ جو کہ کہیں بھی وہاں ایکٹھنگ نہیں پرتیت ہوتی وہاں لگتا ہے کہ نہیں جو کچھ ہو رہا ہے ایک دم ریال ہے because real اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ real کر رہے ہیں real اس لیے ہو رہا ہے کہ real relation ہے real it is happening it is inside جو ان دونوں کے ایک دوسرے کے اندر جو ایک پتہ اور پتر کے بیچ میں جو ایک relation ہے اس relation کی وجہ سے سب کچھ بہت real ہو رہا ہے ادھرم جی you must be very very proud of your son isn't that right both your sons of course but especially this young man here کوئی بڑی بات کرتا تو ہر باپ کو اتنی خوشیتی جتنی مجھے ہو رہی ہے تو ایک بیٹا ہی ایک ایسی پوزیشن ہے جب باپ سے اوپر پوزیشن لے جاتا ہے تو باپ پراؤڈ کرتا ہے میرے خیال تو دوسری جگہ دوسری ریلیشن میں ایسا نہیں ہوتا یہاں کوئی کہ یار سنی ایس ڈن بیٹر دن ہر میں اندر تو ایل بی بری ہیپی مگر یہ میں دیکھتا تھا دونوں ہی اس کے پیچھے لگے رہتے تھے میرے ڈریکٹر کہ یہ بھی میرا بچہ ہی ہے کہ پاپا کا بیسٹ ہونا چاہیے میں چوبکے سنتا ہے پاپا کا وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے ایک ایسا ہے کہ جیسے ہر باپ بیٹے کے ایک ریلیشن ہوتے ہیں اندر سے بھرے ہوتے ہیں کہ یار باپ کے پاس جائیں گے اور ایسے 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 ایک مومنٹ پر آکے کچھ پتہ نہیں کیا چیزیں روک دیتی ہے یا باپ کا ڈسیپلن روک دیتا ہے یا باپ کے بیٹے کی جھجک روک دیتی ہے وہ جو سیلاب امرتا ہے وہاں جا کے روک جاتا ہے یہ ہر جگہ ہی ہوتا ہوگا ہر فیملی میں ہوتا ہوگا ہے لیکن وہ جب باپ کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ماں کے ساتھ سب لپڑ جائیں گے باپ کے ساتھ لپڑتے ہوئے سب کو تکلیف ہوتی ہے ابھی اس میں ایک سین ہے جس میں کہ بابی اور سنی دونوں دھرم جی سے لپڑتے ہیں کب ہوتا ہے زندگی میں جب پتہ اور پتر گلے لگتے اور خاص کر دونوں بیٹے باپ کے گلے لگے ہیں لیکن ایسا سین تھا جب ایسا سین تھا تو جرہ پوچھئے ان دونوں سے سنی صاحب سے بھی آپ پوچھئے اور بابی تو اب یہ نہیں یہاں پہ ان سے بھی کبھی موقع لگے تو پوچھئے ان کے تل پہ کیا گزر رہی ہوگا کیا وہ لمحہ آ رہا ہوگا ان سے بھی پوچھئے وہ کیا لمحہ تھا ریالیٹی ہے میں ایک سیکنس میں میری اس کی تھوڑی سی ان بن رہتی ہے میری جو میں چاہتا ہاں کبھی ان بن تو ہوتی نہیں اس لای نہیں تھوڑی سی رہتی ہے بکوز وہ ان بن بین دینے علیہ چاہتی ہے مجھے بولا باہت دریئے مات آپ کو سکرپ کو کھولنی دہا میں جو بات کہنے جا رہا ہوں مجھے میرا تجربہ زیادہ ہے میں ایک سیکنڈ میں سی بات کہنے جا رہا ہوں ان بن بتا جی لا نہیں وہ ہے تھوڑی سی نہیں تو اگر تھوڑا سا یہ نہیں ہوگا تو سٹوری تو پیار روتے رہیں گے ساری فیکچر میں ہوتی ہے تو میں جانا نہیں چاہتا اس کے فنکشن پہ تو میری بائیف کہتے ہیں چلیئے نا تو کچھ ہچ ہے he is not wrong he is right جو زندگی میں اس نے کیا اپنے جی کا بہت سہی کیا ہے اور میرے حساب سے جو میں چاہتا تھا اس نے وہ نہیں کیا یہ اتنی سی آپس میں بات چلی ہے گتار پتر کے بیچ میں تو اس فنکشن میں جاتا ہوں اب اس کو کچھ ایوارڈ ملتا ہے تو میری پیار چھونے لگتا ہے تو میرا ہاتھ یہی رہتا ہے تو میری بائیف ہاتھ اس کے سر پہ لگا دیتی ہے اس کے بعد ایک کلوز اپ اس کا لیا جو میں نے ریش پرنٹ میں دیکھا اس لینے کہ میرا بیٹا ہے اس سائلنس ایک کلوز اپ میں والیوم تھا میں نے یہاں سے بہت دیکھتا ہے اور میں نے کہا کہا کہ حضرم صاحب جاندہ بہت دیکھتا ہے آمد دانتہ ہے اس کی خرائیں انفیق ہے نسیر الدین شاہ بانسان ہی اس لئے جزیز ہے وہ کہتا ہے کہ جیسی سے پیر انکٹر اس سے پیر مکمل ہے جیسی سے کسی اپنی رکھل اپنی مسئل بھی سفر پیر بیمکہ کہ بیتا ہے ایک رسی دیگر ایک سوال جان بھی جان برد جانتا ہے اس کے بیلے کہا نیجل جی دوبارہ تکوکر کر لیں اس انٹیو کو یہ دھرم جی is a performer ایک اداکار کے روپ میں آپ کیسے دیکھتے ہیں for me my dad has been always my idol i mean i've always always looked up to my dad to me he's a complete man i don't think there's a man stops over there there's nothing beyond him for me beyond him for me and maybe everybody says just because he's your father no but that's my reality but as a performer i mean in totality you see i always believe to be you have to be to be a good actor and to be a good human being are two difficult things and to be together all these things it's something very rare and that's what i think about my dad that's great when you talk about dharaminder the great dharaminder as an actor as a performer as a star what is the first image of him that pops up into your mind which film see my dad's film i've seen mostly all my dad's films especially the earlier ones when the cinema was really cinema and i really love them all and i keep saying that all the time i see here's my dad who's done films starting from say for example satyekam then there's a then there's anupama then there is then there is all these films you know that's right then there's even they're all different kind of films give me one actor who has done all these kind of films and they've all been successful but apart from maybe satyekam that i think the public didn't accept it no public didn't accept it we talked about that last time honesty honesty it may not be successful from that point of view it did not do that kind of a turnover but it was not a flop film because it did an average business i mean we talk about it because obviously when if a producer overspends something then obviously it's a producer's he's a needy but did i tell you what this is this is for all our viewers the fact is satyekam is a milestone in indian cinema nothing like that has ever been had ever been attempted before or since nobody's ever attempted that kind of thing rishida always says it was his one of it was the best picture from him so i also feel it was because i i don't know whether it was earlier or it was due that time کچھ لوگوں کو میں چاہتا ہوں آج بھی اگر سارے پارلیمنٹ ہوس میں دکھانے جاہیے پکچیز درست بات ستھکم they should see it they should see it they should see it it can teach Anupama of course was a different that was that was that was it was again a girl's script but to tackle an emotional girl it needs some nice a wounded emotional girl and that you are talking and i am talking about sharmila tagor the role played by sharmila ji in anupama yeah she was that was a very difficult role but your role was far more difficult because you are you are the observer there you are actually looking at what she is going through so nice you were telling me that but because it was a girl's script again i did one picture with nootan it was bandini again i i think people liked me in that also that's right but it was basic it was a girl's script so she did very well of course i think i was also liked and i am lucky in one way just along with this polar patther devar and anupama were released almost together they were all hit films so that way i think and one of the advantages that thing when you said when cinema was really cinema and i think i would possibly agree and so what neeraj that music was very beautiful but that time cinema was really good i mean i was a small kid that time and if i can remember these films watching that time that means there was something which really got me to it when i couldn't understand that kind of depth of those characters and still i liked it means there was something which hooked on to me so that is cinema which of your films would you say compares to any of these films i mean i i don't know i'm very i can say about you my films i'm not so sure about it because i don't know many people remember all your films i i see all my this generation remembers practically all your films right from betab to arjun every one of them and 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 my own favorite role and this is by the way i'm saying this for the first time on television we've talked about dharamji we've talked about dharikmar devanand sahab and all that as far as sani's concerned my own favorite role as far as sani's concern i'm sorry it is not ghadar but it is damini that's fantastic after that of course is ghadar because people remember you for ghadar but damini was it was a mindset even ghayal ghayal was a very good ghayal was a great he acted when his brother dies in the street and the pain in him was and when in the court room and ghayal mein shahidab you were you won a special jury award as well isn't that right i got it for this and i got it for damini and for damini you won for best supporting actor but but that was but when i got it i had no idea what it was basically but it doesn't seem like you have to be worried about your roles that is that is what it is that is half a kilo of his hand and half a kilo of his hand and half a kilo of his hand and that is that is that is i think that people are scared from that and the emotions are reduced from that yes tell me as far as he is concerned the kind of emotions that you are able to tap into while you have made the leap we gonna see something similar in them or something even bigger i am not saying in terms of content I am not saying yes my personal is a very emotional film whose left the leap of emotions was a love story and that's a story of common relations which is the story of common renaming that's a story about father and mother's share and you want to say something about about Sanin Sahib اگر آپ کے بارے میں ایک چیز میں بولنا چاہتا ہوں کہ this man is a جو آپ ڈھائی کلو اور پانچ کلو کے ہاتھ کی بات کر رہے ہیں وہ ہاتھ تو ٹھیک ہے ڈھائی کلو کے ہاتھ پانچ کلو کے ہو گیا وہ نہیں ہے لیکن یہ بیسک ان کی بات ہے ان کا جو پہلی بات ہے ان کے انٹینس اموشن ان کا یہ جو چہرہ ہے آئیز جو ہیں he is best in romance ڈیپ رومانس جو کلوز اپ جو گدر میں تھے یا جو ہیرو میں تھے جو ان کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں دوے ہی فیل that thing انٹینس کریکٹر ان کے ساتھ جتنا سمپل آپ ڈیالوگ ایک بھی نہ ہو تو پوری فلم کو یہ کنوے کر سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ ان کو چار مطلب یہ کم سے کم شبدوں میں یہ زیادہ سے زیادہ والیوم آف ایموشنز کنوے کرنے والے ایکٹر ہیں درم جیہا بتائیں انہوں نے تو آپ کے بارے بتایا اب آپ ان کے بارے بتائیں as a performer not as your son não 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 i am the biggest critic میں ہمیں ہمیشہ ٹکتا رہتا ہوں جو موجھے ٹھیک نہیں یہ باتتا ابھی ہی میں ان سے کہتا ہوں exercise کرتے ہیں میں نے کہا رام دے والا وہ yoga کر کے دیکھے ذرا ایک دفعہ اور وہ pranayام کل کہتا ہوں جو سویں گے نہیں بcoz یہ بcoz they think with that gym and all that they can do better اور یہاں ہے کہ ہم نے اپنے سے بھی سوال ہے یہ ہے کہ ہم نے اپنے کیا ہے یہ ہے کہ لکھی لیے ایسیم ان باوی سے بیود ہیں میں نے یہ بہت سے بھی کہتے ہیں آج پھر میں کہنا چاہوں گا آپ کے سانی کے بارے پوچھیں یہ کمبینیشن ہے ایک صافت فیس اور تففزیک اور اگنے ایک ایسیم ایسیم جوڑی حیمالی اپنے زندگی میں ہمارے بارے میں آپ کافی جانتے ہوں گے ہم کسی کو نا جائز کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے we are not machine like picture case یہاں ضرورت ہے ان کی ہمیں ضرورت ہے اس کے پاس لڑک جائیں اس کی ضرورت ہے ادھر لڑک جائیں and one self respect i think the way we have and we live with that we will live that always اس کے ساتھ ہی جینہ صاحب اور ultimately جو self respect اپنی ریسپیکٹ نہیں کر سکتا وہ کسی کی ریسپیکٹ نہیں کرے گا نہ اس کو بھی ریسپیکٹ میلے گی that is the very plus point in my sons and me and love بھی میں تو آپ سے یہ میری second meeting ہوئی ہے i don't know we know each other since long تو یہ ایک میری اندر کی میری آتما کی محبت ہے سب سے وہ جی بھر کے ہم دیتے ہیں کئی لوگوں کو پچتی نہیں تو آج کل ڈائجسٹ کرنا بھی لوگوں کو بہت مشکل ہو گیا انکہ سب کی میدے خراب ہیں محبت بھی ڈائجسٹ نہیں کرتے جہاں تک آپ کا سوال ہے ہندوستان میں تقریباً سبی لوگ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ آپ کو ساری عمر سے جانتے ہیں سب نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ سب کے پریوارک صدث سے ہیں ایسی کوئی اس میں کوئی کو دورا جائیں i am really blessed that way لیکن as a performer performer i think he was very good in all the picture not all the picture in arjun yes he has come to see his sister in the house he has nothing to give her she is about to marry and aankho aankho mou she نے ایسی feeling دی i wish i could do a lot for you my sister میں بول رہا ہوں اس کی آنکھیں بول رہی تھی and at many places now i really can't reflect that was a good picture where he did really well another is ghail again but when that was the chanel that was a love and that was a good story that was a salive that was a good culture this was a good soul آج تک ابھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آپ نے ان کی پیکچر دیکھی اور آپ کو پسند نہ آئی اور یہ کہا ہے کہ یا یہ آنے والی پچھلے تین چار فلم میں مجھے پسند نہیں تھی میں اس کو بولا چھوڑ دو یار کہ اب ابھی یہ بھی پہلے نہیں کرتا تھا ابھی پیچھے کیا ہو گیا کہ میں بھی جیسے غلط یہاں تھوڑا سا مال کی ٹوٹ آتی ہے نا اور ہم کچھ ایک غلط پیکچر بھی کر لیتے ہیں اور کبھی یہ کر لیتے ہیں کبھی یہ وہ نہیں کرتا میں کسی کا دل رکھنے کے بھی غلط پیکچر کرتا رہا ہوں کئی پیکچریں ایسے کی ہیں جو میں نہیں بھی چاہتا انہوں کہ یہ اچھی نہیں بنے گی لیکن اس کو فائدہ ہو جائے گا I just did it یہ تھوڑا سا پروفیشنل میں تو نہیں ہو سکا ریلی اگر پروفیشنل ہوتا تو بھی کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ ہوتا جو میں آج ہوں کوئی کبھی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ نے ان کی کوئی کورومنز دیکھی اور ان کو کہا ہو ایک تو مطلب تاریس تو ہوتی ہے نہیں اس کی میں نے جو پہلی فلم کی تھی بیتاب تو ڈبنگ ہو گئی اور میں اس کے بعد میں ٹرائل دیکھنے چلا گیا تو میں جو بھننایا میں گھر آ گیا میں نے کہا کہیں سنی صاحب نکالو باہر اس کی معمولی کیا ہے میں نے کہا میسا چلو بیٹے اور پوری ڈبنگ میں نے کروائی اور پھر یہ تھک جاتا تھا you see in the very first picture جو مجھے ڈبنگ میں کرنے گیا تھا میں نے تو اپنی شرٹ پاڑ لی تھی کیوں کیا گئی اور دبنگ کیوں کبھی کیا گیا کریں بkaa اب کیا گیا اور اب کیا دبنگ میں میں کیا گیا اور ہماموسیت نہیں کرتے جو ہم بول جاتے اس میں باعت کر رہا ہوں اسی کو یہی کو مجھے ڈی دو کرناں بڑے اور یہ تو دفیکل بات دیا پہ طرح لنا بجیسے کی بڈی ہے اگر اس کو چنوہ پر میں پر بھی اس لتاکتا ہے تو کچھ نہیں ہے تو پھر میں رات کے 11-12 munیات رہتا تھا وہاں تو یہ پھر میں فکر میں چلتا ہوں تو کارلا بیٹے میں پھر جا کے لیکن میں پیچھے پروجیکشن روم میں بیٹھ جاتا تھا اور مارے سردار تھے کیا نام تھا وہ sound recordist نرندر ہاں میں نرندر دیکھ ٹرائ کر کیسا ہوتا ہے کچھ تو جب میں نکل سے نہیں سوچا میں چلا گیا اے یاں نرندر کل کر لیے اور جس دن جے dubbing کر کے ہے پرفیکٹ ہوگی اس دن اس نے بلا میجے ایسے لگا کہ میں پتہ نہیں میں کیا جیت کے آگیا ہوں اس اس پہ کیا جیسے لگا تو preferences ہے توتو ہے کیا لگتا ہے اور تم کسیرے پیشن رہ zo ہوں ؟ اس کا یہی یا نایا سوچا ہے جیت کے لیے ہیں ایس مققق کے لئے حصہ ۔ بت when from, جب考 Іشن رہا تھے șور والد boxes جیتے ہیں زی слова مجھے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے میں پنجابی میں بھائیوں میں بھائیوں میں بھیجا ہوں لیکن میں بھیجا ہوں کہ یاری کیا ہے؟ میں تو بڑا ہوگیا ہوں نہیں اسے تو نہیں بھی سکتا ہے میں تو بہت آرام سے اس کو تک میرے جو فادر تھے جو میرے ساتھ ہوتی تھی جب چھوٹا تھا تب ہی مرے پڑ گئی تھی تو میں فیل پراؤڈ کہ میرے باپ باپ کوئی کوئی حدود کرو پڑ گئی پراؤڈ کہ مجھے ایسا کہ چیزار رکھان گئی اگر پڑ گیا مجھے ایسا طرح کس بھی فیلو پڑ گیا دیکھرا پڑ گیا میں واقع بار یا انداء ٹھیکتا اس سے دیکھر ہم باپ آرام سے ٹھیک ہے گا ص skirts بار انہائی کم بات کرтесьhaba بعد ان که پکا سپس não started کہ where Babaی تو پکا bit me مقام سکتا کم پکا امHello یہی تو ہمارگ 가는 کام نلیہ بچ سے یہ دنیہ ہوئی اگر میں کمٹا بات کرتا ہے شنگ میں میں سے چجھت کے لیے جب میں ήταν جب میں کا حسن گek جب میں میں سکول کو لایم کر کم کبی قیرتにな tiro Airlines فaniuacoی کرتا ہے جب کشiver ٹھیک ما ٹھیک خور Elvis سوچ کی جو میں ج quarantبائی امرس امرنےRed ones میں جب ہمیں مجھے دانشانہ 숨ک deren خومتاメہ جب ہوتاکا ہے پورو کبھی جو چیزیں ہوتدے ہوو بھی جائ kijна ہے کیون accelerate آمبر فوٹبول ہوتی ». محکم کردومہ ، آمبر – باشد ہوتیم، انهای چونگوں تو ملوکavat آمبر – آمبر، آمبر مجھے سورہے não خرابت ع regard۔ پوروiodہ کبھی ، آمبر، ہمارا۔ میں سوچند کبھی لیکس ب پیٹ کیا جاتے ہیں ایسی ان کے لیے کبھی تطعہ رہنا پیٹ کیا کیا اس کی رائے پیٹ کیا؟ پھر مانت کے لیے والک لوگوں کو بہتے ہیں صرفشما ایک لیے پیٹ کیا نہ سکتا ہے اس کا پیٹ کیا وہ غیرم کرتے ہیں کیا اس کا پیٹ کیا توجہا ہے ہم سنگتا ہے سکتا ہے اس میں پیٹ رہنے کے لیے اس پیر پیٹ کیا ہے ہی کھٹ رہ رہا ہے میرے مانتے ہیں جن میں میں اجلائے گئے تھے میں نے امسا کرتا کیا گیا کسی چاہاں لیا بچین میں میں صرف ہوں کیا تو اچھتا جنگوں نے امسا کرتا نگرام کیا اور وہ کیسے ہیں BM نے وہ شوناب ہے نمبر لیکن میں نے سکتا صرفا ہے بعد 2 دن رہنگوں نے افسر کیا ہے اور ا consort ینتے سکرے کیا۔ بہترین، اندارedмен میں براہản مگارن.... مگارن goog bien ہے۔ اب آپ کو چند رہا کرنے اور عبر tamam کے ساتھ ع tyingということで آپ سے یہ چند کریں۔ باہتر این تنابیر فروسیęd کہنے یا حق medo بھی ساتھ دیکھویا۔ سب بہتر ہیں انداروں کے دکان لینے اور indic ہوا کہنے؟ چندرو municipal کی야 ہے؟ انуть جد اندار جنو이에ا گیا انسان کے ساتھ راbec م person کا قانائی چند چند کریں motive کہنے کیا کہ یہ جزد تو ب商ائی Cabinet کیونک کی ہی رسولتہ ہے میں سے ہی سکتہ چیز میں پینے کے بات سکتہ سکتہ ہے کیونک کچھ سکتہ ہے میں سے شکل کرتا ہے میں سے ہی راغ کردیا ہوتا ہے میں شکل کرتے ہیں بھیوں کو جانتی ہے کیا دی relات میں سکتہ ہے تو تاکہر ہامی میں سے ایک سکتہ سکتہ فٹیں رائی لوے وہاں ایک بہترین ہے تو ہمیں بہترین ہوند رہا ہوں میں سے پیشتے ہیں تroidینت ایک انتنا نکہم جا hatte بھی ذکر صارف ہو سورکتو حسنا رہا ہوں خود کریں وہوں پیچھ لیا سے ریتے کھروں گا لن مجھے ایسان ٹھانی ایسان اسے لن فوق ملتا ہے یہ دیم رسکی تھی گئی ہے یہ جیسے ہیں تو کیا آپ کیا کرتا ہے؟ کیا آپ کیا کرتا ہے؟ میں کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ یہ جیسے ہیں جت لوگوں کے گٹس زیادہ کام کر جاتے ہیں برین رک جاتا ہے گٹس باہر آجاتے ہیں میں یہ بولتا ہوں کہ میں یہ کر دوں گا تو کیا ہوگا یہ میں بھی کئی دفاع مجھے بھی ایسے ہوا ہے مہا پکچر میں پینثر کھول دیا اس کا موں کھولا تھا 8 دیسمبر میری برڈے تھی تو میں شام کو پیکپ کرنا تھا تو میں جان وین کرسی پہ بیٹھا ہوں جی پہ تو چودہ فٹ دیپ گھڑا تھا اس میں پینثر گیر گیا لے کر جانا تھا کیمرہ اوپر اکرین پہ تو ڈیریکٹر بلایا دھارم جی جمپ میں کیسے ہیٹ اپ ممنٹ میں جمپ کر گیا اور میرے پاس ایک سٹک تھی فوق جیسی اور اس کا موں کھولا تھا تو میں نے اس کے موں پہ لگا دی اور وہ چبا رہا ہے اور میں ایسے پینجرہ پھینکا تو میں اس کو دوارا ہوں اس کا دوارا ہوں اور اس کا بلد نکلا پچھ کچھ 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 کھا گیا اور پینجرہ پھینکا پینثر اس میں گیا میں نے نے پینجرہ پارکہ اور پینجرہ پارکہ میں کا ت셔ک بھی اور قی perception میں نے کہا تھے کیریہم یہ ہونے کے کوئی بہتر کیا ہے نہیںhewہ لکھتا کر سے انہوں نے کوئی ویڈی لی مرد آئیہی رہا تھا گھر چیفہ اسے بارے ہیں ایمن جو انسانی میں صورتہ ہمارے ہیں ایسی ایسی ہے ہی نہیں بکتے کیا سکتا کردیوں کے حالے سے کم کرنا به یک عنہ جوپر میں ایسے سے وحصہ سوچنا منہیں میں ساکتا کرنا ہوسکتا کرنا ہوسکتا کرنا پھول اور پتھر میں ملوس میں سکی شای کرنا کرنا ہوسکتا کرنا اور گھر آتا ہوں تو راستے میں لیلا چٹنس بچاری بھیکاری عورت ہے تو میں نے اسے کہا یار میں شرٹ اتار کے اس پر ڈال دوں رلن بلو یار میرے سین میں دم آگیا جان آگئی ڈال دے ایک تو میرے بوڈی ہو گیا اوپر مینہ کماری ویڈو بدماش آدمی کسم کا ایسا کریکٹر ہے اور ایک میرا کتا ہے سٹے ڈاگ تو وہ ڈبو ڈبو تھا تو وہ بھی ٹائم پی آرہی تو اس کو آلٹیمنٹلی شوٹ لی ہے اس کو میں پکڑ لیتا ہوں ایسے وہ چیخ رہا ہے اور میں اس کو چھوڑ نہیں رہا اس کی پیچے دم ہل دی ہے چاؤں چاؤں مر گیا مر گیا وہ کر رہا ہے میں نے چھوڑا نہیں اس کو لیٹ رہا ہوں نیچے بچے اوپر سے وہ ہیرون دیکھ رہی ہے یار یہ دارو پی ہوئی ہے لیٹ رہا ہے میں کیا آج کیا ہونے والا ہے تو وہ سین میں جو چرچہ باد میں میرا بہت ہوا کہ دھرمندر نے فارس ٹائم شہر ڈو تاری وہ بائی چان سوہا اور وہ کتا جب میں چھوڑا تو پتہ نہیں کتے فرلانگ بھاگ گیا تھے کہ میں کس کی کس کی چھوڑ میں آ گیا نہیں تو شوٹ نہیں ہو رہا تھا اور میں اوپر جاتا ہوں دن گو انڈ گو انڈ گو انڈ گو انڈ گو ایک سونے پی سوہاگا ہو گیا تب سے ایک دھرمندر کا چرچہ ہو گئی یار یہ پہلی دفعہ ایم ملہ ہے وہ 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 سوٹ simان یوں then the same thing came over on sonny sonny is yeah io know that but when you went into film nothing one doesn't the sign that it is basically i mean i think the image goes according with your personality and what you are میں ہمارے ہے میں کیومتا رہا ہمارے میں جانب میں دیکھڑا رہا ہمارے کی جو ہمارے چیزوں کے لئے چیزوں نے اور اس کا مجھ سے کس چاہتا ہے کیا میں نے ایک ہمارے کس کی دیکھتا ہے مرحبت مجھول ہے وہیاں جیم 不گنز ہی وہ کسی سکتا ہے جیسے دیکھتا ہے میں سب سے اطلعہ رویتا ہے میں جب سے جب سے برای روز نہیں اور ایسا کھر روز نوچھٹا ہے نہیں سب سے برsnap یہ کر جاتا تھا the stunt man who is now making films he is still with us لیکن یہ آپ پتائیں اس کے بعد جتنے بھی ابھی تک آپ نے رول کیا in your own eyes which has been your best performance I know this is a very trite question everybody asks this question we might as well get it over if you could look straight at that camera you'll not be able to say it which is best role is very difficult not best role your own favorite role my favorite role all I can say the film which was really very favorite to me was my Ghyal because that was a film which I really struggled hard to make it because nobody wanted to do it I didn't want to be a producer that I don't know what a production was and that made me a producer and the way we made that film it was very very close to me so that's one kind of a favorite and what about direction direction I did Dil Lagi don't you want to come back to direction yeah I would love to do it yeah I would like to hear from you Rajiv I saw a little bits of it I have not seen a complete film in a lot of time we somewhere missed in the storyline otherwise to me it's because my son is saying that direction was so smooth it is so beautifully very beautifully directing so why didn't you come back to direction I am not saying that he should not have I would love to direct I would love to direct everybody is directing yeah I would love to do it Robert Dredford he is regularly won an Oscar for it I would love to do it but at the moment I am still enjoying my acting Clint Dredford is directing he is acting he is winning Oscars even at the age of 84 he is good even Mel Gibson is doing very well all of them are doing very well it is a beautiful subject go ahead he is also a very good actor so I said I am like your son I am happy one and another son he is getting one son is not sure where he is going what he is doing we pray for him good director have you passed up not that there was a break up in the first place nothing like that I think over time everything becomes okay that's how I would take are you going to be working again together well we do shuttle a lot I mean we talk about a lot of projects but nothing is materializing actually alright what's happening after Apne Apne of course is releasing on June the 29th that's right and then after that what's happening in your life after well after Apne we will be I am doing couple of new films still I am not can't name them right now but I am doing a couple of films and my key thing right now is like my dad and me are a little bit working together now so we are going to be we are going to be doing things together a little bit of so we are going to be and we are going to be scared all right we are missing Bobby over here so can we talk a little about him I mean you know he is not here at Bombay that is the beauty in all of us how is Bobby's performance you tell us Anil I am going to ask you first I am going to ask you what is your question when I was doing when I was doing when I was doing Neeraj Babu when I was writing so Sari said I am going to ask you sir I am going to ask you but I am going to be but I am going to be my father my father should be a beautiful comeback and Bobby I am going to be 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 a beautiful Dharam Ji so Dharam Ji said that I will I will I will see Bobby and Sani said Bobby Bobby said that you have to listen to me but I am not going to listen to me I am okay so now what is it? Bobby said that he didn't have patience for listening or he knows he is always a winner he knows he is always a winner but my soul said that my soul wanted to be that my soul said that it is done it is done now again and I am going to be 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 come to be a… very good I am going to be loving on the مجھے اس کی سب سے خوبصوری یہ لگی کہ ایک سمپل مجھے اس کی سب سے خواہرہ پڑھا ، وہ مجھے اس کے سوالے اگر میں نے تقریب اس بیوٹ جی کا خوبصور ہے بیوٹی اسی میں ہوتی ہے محبت جو ہوتی ہے کب ہوگی پتہ نہ چلے اس پکچر کی بیوٹی یہی تھی کہ he is a lover it's your prem katha کہا گیا basically it's a prem katha اور باقی جو ہے سارا ایکشن جو بھی ہوا it was required تو پورا ایکشن و ایکشن لوگوں کی دماغ میں زیادہ آ گیا اس کی جو تینڈرنیس تھی اس کریکٹر کی تینڈرنیس اس بچی کی مسلم لڑکی کی وہ تینڈرنیس جو تھی وہ لوگ ان کو ایکشن روز باد نیرد یا بتائیں اپنے 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 مجھے یاد ہے پانچ سال پہلے گدر کی شوٹنگ نہیں میں ان سے پہلے بار مجھے سانی جیسے تب انہوں نے کہا تھا کہ نیردیس تم رائٹر ہو سٹرپ تم اچھا سوچتے ہو تو ایک سٹرپ تیسی سوچو جہاں ہم تینوں ساتھ میں پاپا اب بار ہوں it's my tree تو میں نے بولا ٹھیک ہے سر مکملی کوشش کر ہوا میں نے کوشش کی بھی لیکن پھر کچھ ہوا نہیں پانچ سال کے بعد پھر انیل جی نے ایک دن بلایا رانی رج ایک سٹرپ چھی ہے جس میں مجھے یہ تین چھی میں نے کہا یہ بات تو سانی جی بھی کہی تھی then 9 مہینے تک ہم لوگ انہوں نے چھے ساتھ آٹھ سکٹ کی مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس کے اوپر اور بھی پانچ ساتھ رائٹرز کام کر رہے ہیں تو I wanted that I should write it because it's a it's going to be a history and میں اس حسٹری کو ایک حصہ بننا چاہتا تھا پچھلے پانچے سالوں سے چل رہی تھی اور چھے ساتھ سالوں سے کوششیں چل رہی تھی اور میں بار بار روج اٹھوں صبح بھگوان کے سامنے جہاں بلتے یہ کر یہ ہو جائے and I used to try different plot different plot different different کہانیاں چناتا تھا Anil جی کے ساتھ دو تین کہانیاں ہم نے بنائی جو almost full length script بن گئ somehow never count ایک بڑی interesting story ہے اس کے پیچھے ایک دن Anil جی تھک گئے بلتے یہ تینوں کی فیل ہوتی نہیں ہے یہ ہتیاست بننے والا نہیں ہے تو بھول جا اور مجھے کیا ہے چاہتے ہیں پچھے ہیں پچھے یہ ن fo entrوں cmm پچھے ہیں ایک کام ہے میں پچھے پچھے ص Окرistan کی کسی اور رہی ترین کی ت Air'der کے ساتھ ہو وض page 1 روم ہم پچھے چھے ستنے والا نہیں ہے میرے آپ میک عو accidental قصد اس میں دیکھی ہیں میکن تھا وضêuت اس میں آلی اڝاتی خاصی mungkin کرو چھوڑ یار جانے دے سنتو لیجئے اچھا چل سنا بہت ہی disinterested ہو کر he had already moved on to another movie سنی دیوال solo picture moved on کر گئے ان moments میں and he said چل کیوں سنا دے اور میں نے بتا رہا ہوں سف تین لائن میں یہ کہانی میں نے ان کو سنا جس 3 lines 3 characters this is the character this is middle this is end انہوں نے اٹھے ایسے کھڑے ہو رہے جیسے پمپ میں سنی جی کھڑے ہوتے ہیں اسی ہی کھڑے ہو گئی اور بلتے ہیں نیرد مجھے مل گئی میری پیچھے انہوں نے ایسے گلے لگایا اسی وقت سنی جی کو فون کیا دسویں منٹ میں ہوں سنی جی کے پاس تھے اور ٹوینٹیتھ منٹ میں پیچھے 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 کیا بہت ہے کیا بہت ہے دھرم جی نے جب پہلی بار سنی مجھے یہ سیم میں میں نہیں بہت رہا ہوں جب پاپا کو سنائی پاپا کے آنکھوں سے آنسو اسے ٹپکت رہے ایسے آنسو پوچھتے جارے سٹوری سنتے جارے میں اور انیل جی دونوں ان کی آنکھوں میں آنسو مطلب میں بتا نہیں سکتا ہوں اتنی خوبصورت یہ مریکلی ہوا ہے یہ مطلب میں تو کہتا ہوں پرابو کی کرپا آتی اور ہم سب کے مند میں تاہرم جی کی واپسی ہو اور اس نے سنی سابتا ہے سپنا پورا اسی لیے فلم بن رہی اور اس میں دو کیریکٹر جو انہوں نے سب کا ہے وہ ایک فاروق شیخ اپنا جاوے شیخ فرم پاکستانیہ اس کو بھی ایک اچھا رول ہے اور اس سے زیادہ اچھا رول اس کو ملا ہے ویکٹر بینرچی ویکٹر بینرچی صاحب ہیس پلائنگ میرے فرینڈ ہیس پلائنگ موسلم کیریکٹر لیکن وہ جو بچوں کے ساتھ وہ ہی شیئرز مائی پین ہی کیپس ٹیلنگ تو آدھی میری بات موسیقی دارم جی یہ ایک اپنیسی اللہرفت شروعیڈ رہے ایک باتتا ہے کیا کیا آمتی ہے وہ کھائی ایک مطلعه ماں اور مطلعه کیا کیا نام تھی کھائی ایسا بھی ہیارا اس کیا مارا آپ کیا باللکھائی پھڈی اوید کھائی ایسا لوگوڈ فیلم اس کا رویت پکڈر کھائی اکی ایسا کیا جانا جیمز دی جیمز دی جیمز دی جیمز دی وہ لیوید ثلی فیلم جیمز دیاری هذا کسا جیمز ایسا جیمز ہمارے گاؤ میں ایک لیوری ہوتی ہے چھوٹی سی میں نے اس کی پیچر نہیں دیکھی تھی لیکن ایک پی جاتا تھا ہالیووڈ آرڈیس میں تو میں اس دیکھا چیک شرٹ میں یہاں اس کے کراس ہے اس کا بال وال دیکھا یار میں اس کو چوری سے سب کو ایسے پھاڑا لیکن اس کو کٹ کر کے گھر میں لگایا ہوا تھا it was in my house without knowing he is a great actor whatever it is i i was very that's right died in a car accident james dean so from james dean to mel gibson yeah mel gibson robert de niro robert de niro is a very good actor he is he is he is really good he is really good robert de niro is a wonderful actor he is really good he is one actor who i would say that you know quite a lot of factors what happen is that they are good actors as time goes by then they become what their name is and they forget the acting what what they were what made them what they were they forget that and the and the name takes over yeah and the name takes over and the name characterisation بھی کیا دیتے ہیں کیا screenplay script ہوتی ہے right right gentlemen thank you very much okay rajiv bharabinda jीb boko shukri ap ka boko shukri aji boko shukri aji thank you very much boko shukri aji boko shukri aji boko shukri aji thank you so much and again of you about my apologies for the fact that we made you very long time and our apologies to all our viewers for the fact that this is an all male show for that to be really sorry at some point of time we'll try and get all the girls in as well موسیقی موسیقی